تینکیو سپیکر صاحب کہ آپ نے میرا قویسٹن پہلے لے لیا یہ سپیکر صاحب ہمارے ملک میں ابھی تک کلائمٹ چینج منسٹری کا انوائرمنٹ کا اور ہیلتھ کا کوئی آپس میں ابھی تک نیکسز ہے نہیں اور کوئی ڈیٹا نہیں ہے لیکن ان کا قویسٹن بہت ریلیونٹ ہے اور یہ ابھی انوائرمنٹل ہیزرڈس کی وجہ سے اور پولوشن کی وجہ سے سموک کی وجہ سے ائر کوالیٹی خراب ہونی کی وجہ سے آپ جو ڈیٹا آ رہا ہے کہ کینسر کوئی کاؤز ضرور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تو میرے سپیکر صاحب ایک ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک کوئی کمپائل نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ہیلتھ بکی نہیں ہوتی ہسٹری نہیں ہوتی ہے لیکن ایک واقعہ ہوا تھا دوہزار بارہ میں لاہور میں ایک فیکٹری تھی جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت چیف منسٹر تھے تو اس وقت لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا ماربل فیکٹری میں چار سو کے قریب وہاں پہ مزدور کام کر رہے تھے اور اس میں تقریباً چار سو لوگ مزدور تو خیر بہت زرادہ تھے لیکن چار سو لوگ جو میری ایک یو سی اے ٹرائبل ایریا آف بلوچستان کی چوٹی بالا کی وہاں کے مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے وہاں پہ لنگز ڈیزیزز اور کینسر کی وجہ سے تقریباً ڈیٹ سے اموات آن ریکارڈ ہو چکی ہے تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے یہ کوٹ میں بھی مسئلہ گیا اور وہ فیکٹری جو ہے وہ سیل کر دی گئی کہ کوئی ایسا کیمیکل یوز ہوا تھا تو میرے حلقے میں ڈیٹ سو لوگ اس کے وجہ سے وفات پا چکے ہیں ابھی جب میں ان کو چیک دینے گئی تھی بیت المال کی طرف سے تو اس پروسس کے اندر بھی دو مزید لوگ کی ڈیٹ ہو گئی تھی تو میرے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ابھی تک ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو جو یہ کیس ہوا تھا ماربل فیکٹری کا اگر اس کو بیس بنا کے نوزت پتھان صاحبہ نے یہ کوئیسن پوچھا ہے ڈاکٹر نوشید ہاں میں جو ہے وہ ہیلتھ کو اس وقت پارلیمانی سیکٹری ہیں اور آپ ہماری ڈی جی اے پی اے کو اگر پنجاب کے ساتھ اس کیس میں کمپائل کر دیں آپ کوئی انکوائری کمیشن کے طور پر اگر کوئی بٹھا دیں کہ وہ پبلک کر دی جائے جو وہ ریپورٹ تھی جس کو پر ہائی کورٹ نے نوٹس پہ لیا تھا کہ وہ جو اموات ہوئی تھی وہ واقعی اگر اسی وجہ سے ہوئی تھی لنگس کینسر جو چوٹی بالا کے اندر ڈیرہ غازی خان میں ڈیٹھ سو اموات ہوئی تھی ایک ہی فیکٹری میں ماربل فیکٹری میں اگر اس کو ریپورٹ بنا کے ہم یہاں پہ شائع کر دیں جو ہائی کورٹ نے نوٹس پہ لیا تھا تو ہم اس کے بیس پہ پھر آپ ان کو ڈیٹا دے سکتے ہیں اور یہ ایک آپ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پہلے سٹیپ ہوگا کہ ہم ہیلتھ منسٹری کو اور ہماری کلائمٹ چینج منسٹری کا نیکسس بنا دیں اور آپ اس کا نوٹس لیڈر ہم مجھے آپ آکے بتا لیں ان کو دیکھ لے ایک کمبائن میٹنگ ان کی بلا لیں تاکہ ان کا ایشو شاید آختر علی میڈم شاید آختر علی سپلیمنٹی پلیز شکریہ مجھے مجھے آپ کو مجھے اسے پیر میں پھر لئے توآخشی طور کی پیودی کوئی صحفت دیا تک مفتی ہے جو سوی مجھے ہم دیکھر سوی مجھے سوی مجھے سوی موجھے ہم دیکھر رنگ چند سوی سوی مضط سوی مجھے مجھے سوی کس سوی کہ there is any proposal for this that any proposal to provide a clear drinking water any proposal to provide clear drinking water which is safe ش имеет mزی سپیکر صاحب یہ ون سسٹی نمبر قویسٹن بھی ہے یہ بھی ایک ہماری ام این اے میڈم ازمہ ریاض نے بھی سیم قویسٹن پوچھا ہے یہ بیسکلی ہماری ہی منسٹری کا ای پی اے کا منڈیٹ ہے کہ ہم پانی کی کوالیٹی کو چیک کرتے ہیں تو ابھی تک جتنا بھی چاہے ایم سی آئی ہے چاہے سی ڈی اے ہے اسلامباد میں یا پھر جو بھی ایسے پلانٹس لگتے ہیں آرو پلانٹ بھی لگتے ہیں فلٹریشن پلانٹ بھی لگتے ہیں جو پانی پروائیڈ کرتا ہے کوئی شکایت لگاتا ہے یا رینڈم لے بھی ہماری جو ای پی اے وہ جا کے چیک کرتی ہے ریپورٹ لیتی ہے اور پھر جو متعلقہ ادارہ تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس فلٹریشن پلانٹ میں یا اس پانی میں یا جو پائپ وارٹر ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے اور یہ بالکل چھیک کے رہی ہے ہیوی میٹلز کی وجہ سے یہ کاؤزز ہو رہی ہے کنٹامینیٹڈ وارٹر کی وجہ سے بھی ائر بانڈ ڈیزیزز بھی ہو رہی ہے کینسر بھی کاؤز ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ اگر اسی قویسٹن کو یہ ون سسٹی کو بھی سب کلاپ کر دے ہم ابھی اس کے اوپر حملے ٹو تھاؤزن ایٹین کا ڈیٹا لیا ہے لیکن ذاری بات ہے کہ اس سے پہلے پانچ سالوں میں کوئی اس کو پرکام نہیں ہوا ہم نے پہلی دفعہ ریپورٹ ہم آپ کو پیش کریں گے ہم اس کو پرکام کر رہے لیکن ہم متعلقہ اداروں کو رینڈم لی ہمیشہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اس پانی میں جو ہے یہ پرابلم ہے ہم کیپیسٹی بڑھا رہے تو اگر آپ ہمیں کوئی ٹائم دے دیں کہ آپ کو کس ایریا کی ریپورٹ چاہیے تو ہم آپ کو اس کی وارٹر کوالیٹی ہم آپ کو پروائیٹ کر دیں گے لیکن یہ ہماری ای پی اے کا منڈیٹ ہے کہ ہم کئی پر بھی رینڈم لی وارٹر کوالیٹی کو چاہے وہ کنٹرمنیٹڈ ہو آرسینک ہو وارٹر ٹیبل خراب ہو اور آر فیکٹری کی وجہ سے ہو یا سیویج وارٹر ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ پانی میں کیا ایشو ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے واپس ہم کمپلائنس بھی لیتے ہیں